بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون بھر کر نمک اور 140 اسپون میٹھا سوڈا 1 ٹی اسپون بھر کر ادھرک رسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ بھونہ ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے اس کے خوشبو بہت ہی زبردست آئے گی اور کٹا ہوا سابودھنیا ہے 1 ٹی اسپون بھر کر یوز ہوگا اس کے ساتھ اس میں شامل کر رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچے آپ حضب زائکہ اس کو ڈالیے گا 1 ٹی اسپون میں ڈالی ہے 1 ٹی اسپون میں ڈالی ہے کالی کوٹی ہوئی مرچے اور ایک مٹھی میں ڈالی ہے اور ایک مٹھی ہی پودی نا اور دو ہری مرچے جس کو دردرہ آسا بارک کر لیا ہے کوٹ لیا ہے یہ استعمال ہوگا تقریباً 2 ٹی اسپون اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال لی ہے پیاز جس کو میں ڈال بارک چوپ کر لیا تا اور اس کا پانی سارا میں نے نکال لیا تا بہت ہی زبردست اور بہت ہی یہ خوشبودار یہ مسالے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں اب میں اس کو اتنا مکس کروں گی کہ یہ سارے مسالے اور یہ سارا گوش ایک ساتھ مکس ہو جائے اور تقریباً اس کو تین سے چار منٹ تک میں مکس کروں گی بہت اچھی طریقے سے کوئلے کے ہم دھولی دیں گے اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے سی کباب کا یہ مسالہ بن کے تیار ہوگا تقریباً پانچ منٹ تک میں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کیا ہے اور دیکھیں تمام مسالیں اس میں بہت اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب میں نے کوئلے کو کیا ہے گرم اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا آئل اور اس کے بعد میں اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر کے رکھوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے خوشبودار بزیدار سے ہمارا یہ سی کباب کو مسالہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو رکھوں گی مکس کرنے کے بعد تقریباً فریج میں آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو زیادہ ٹائم کیلئے رکھئے گا اور یہ دیکھیں اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور آدھے گھنٹہ فریج میں رکھنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ نکال کر روم ٹمپریچر بھی کیا ہے آپ اسٹروک کی مدد سے کسی سٹک کی مدد سے یا کسی بھی پینسل وغیرہ کی مدد سے جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو سی کباب پر شیپ دے دیں اور بہت ہی ایزی ہے ایک مٹھی میں نے سی کباب کا مسالہ لیا ہے کو میں اسی طریقے سے تیار کر لوں گی اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کو فرائی اگر آپ کے پاس چربی نہ ہو اس میں ڈالنے کے لیے تو پھر آپ اس کے اندر ایک ٹیبلی سپون بھر کر گھی کا یوز کیجئے گا جوسی بنیں گے اس طرح سے یہ کباب اور یہ دیکھیں میں نے آئل کو پہلے ہی پین میں گرم کر لیا تھا اور میڈیم فلم پر اس کو میں اس طرح سے فرائی کروں گی اور ایک ایک طرف سے فرائی ہوتا رہے گا تو میں ٹرن کرتی رہوں گی اور سارے ہی سی کباب کو اسی طریقے سے فرائی کروں گی بہت ہی کوئک اور بہت ہی مزے دار اور خوشبودار ہماری اسی کباب تیار ہوئے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ ریسپی ہے یقیناً آپ لوگوں کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے اور اس کو بنانا دیکھیں کتنا آسان ہے بہت سارے ہمارے کباب اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہو میں اس کی فائنل لوک یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اور اندر سے یہ بہت ہی زیادہ جوسی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا دعاوں میں آمیر کو مجھے اور میرے ملک پاکستان کو یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملوں گی انشاءاللہ ایک اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ اور یہ دیکھیں اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا ملوں گی انشاءاللہ دوبارہ اوکے اللہ حافظ